میرے پیار بینمائی جنمیتوں کے زوابج ہم بات کرنے والے آئے ایٹین آئی ڈروپ کے بارے میں انہیس آئی ڈروپ کی کیا فائدہ ہے کہ انقصان اسٹیما پروجان کا جانے والے ہو چلے دوستو ویڈو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس آئی ڈروپ کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آنکھوں میں لال پناتا ہو یعنی کہ آپ کے آنکھوں میں لالی آتی ہو تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یا آپ کے آنکھوں میں درد ہوتا ہو اس میں بھی آئی ڈروپ جادے تر دیکھنے کو ملتی ہے اور یعنی کہ آپ کی پلکوں پر سوجن آگئی ہو بہت سے ویقتیوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی آپ اس آئی ڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کو روسنی میں جانے سے آنکھوں کے سامنے پریشانی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو آشانی سے ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کنجلیٹی ہونا یعنی کی وائرل انفیکشن ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں چوٹ آ جانا یعنی انجری ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو اگر ڈالو گے تو آپ کی آنکھوں میں جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ آسانی سے آپ کو ٹھیک دیکھنے کو ملت جائے گی فوریول پریکٹیکل چلا گیا ہو یعنی کی پیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہو آپ کی آنکھوں میں تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو یدی آپ ویلڈنگ کر رہے ہو بینہ چسمے کے آپ کی آنکھوں میں لالی آگئی ہو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یدی آپ کا وائٹ پارٹ میں سوجن آگیا ہو یعنی کی آپ کے جو آنکھوں کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے ساروں طرف سوجن آگئی ہو یا اس کے اندر سوجن آگئی ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سائیڈ روپ کو ڈال سکتے ہو جدی آپ کو صبح اٹھنے پر جدی آپ کو صبح اٹھنے پر آپ کی پل کے چپ چپ کی محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈال سکتے ہو پھر سوجن آتی ہو یعنی کی پل کو پر سوجن آتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو آنکھوں میں چھوٹ لگ گئی ہو انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں الشر ہو گیا ہو یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں حالے پڑ گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے وائٹ پارٹ میں ریڈ رینس آ گئی ہو یعنی کہ وائٹ پارٹ پر لالی پنا گئی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور دوستو یہ کونسیٹیوٹی میں بھی کافی فائدہ مند دیتی ہے اور اسی کے ساتھ آنکھوں میں کھجلی آنا اس میں بھی یہ کافی مدد کرتی ہے اگر آپ اس آئیڈ روپ کو ڈالو گے انہیں پرکار کا بیکٹیریا انفرکشن ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ جیدی آپ ویلڈنگ والا کام کرتے ہو بینہ چسمیں کہ آپ کی آنکھوں میں لپن آگئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا آنکھوں میں انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور تو یہ تھے اس آئی ڈروپ کے فائدے یعنی کہ اگر آپ ان دکتوں میں اس آئی ڈروپ کو ڈالو گے تو آپ کی دکتیں ریمو ہو سکتی ہیں یعنی کہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو دیرے آرام بھی مل سکتا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آئی ڈروپ کو کب کیسے اور کہاں ڈالنا چاہیے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشیت کر لے روگے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجیکٹ کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینہ ڈوکٹر کی صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روسنی ہیں جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا شائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے تو اس کے کچھ خاص کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی کچھ ایسے ایسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی دوستو آنکھوں میں ایک دم سے چھپن ہو سکتی ہے اچانک سے آنکھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے یا ریڈنیز اچانک سے بڑھ سکتی ہے آنکھوں میں درد یا سوجن آ سکتی ہے اچانک سے کچھ سمیں کے لیے یا کسی ویقتی میں سردرد آ سکتا ہے یا چکر آ سکتا ہے یہ کسی کسی میں آ سکتا ہے سب میں نہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دوستو ان سبی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے یدی آئیڈروپ پر ایئرڈروپ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کان میں ڈال سکتے ہو یا ایئرڈروپ نہیں لکھا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس آئیڈروپ کو یوز کر رہے ہو اور آپ کو اس سے کوئی بھی پریشانی یا تکلیف یا کسی بھی طرح کا شائد فیکٹ دیکھنے کو ملا ہو تو ترنت اس آئی ڈروپ کو ڈالنا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو دوستو اگر آپ ماشین پر نینے تو شنل کو سبسکرائب کر اور ریسوٹو کو زیادہ شیئر کر